ایران نے لبنان میں اپنی حمایت افتا تنظیم حزباللہ کے خلاف اسرائیلی جاہرحیت کے غیران جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر چار سو سے زیادہ بیلیسٹک میزائل فائر کر دیے ہیں غیر ملکی خبرہ سان ادارے رویٹ ارس کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل بھر میں علا نم بچنا شروع ہو گئے اور مقبوضہ بیت المخدس دریائے اردن کی وادی میں اسرائیلی شہریوں نے بم شنٹرز میں پناہ لی اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جبکہ سرکاری ٹیلیوجن پر ریپورٹرز لائیو نشریات کے دوران زمین پر لیٹ گئے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کر دیا ہیں اور اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ میزائل حملے سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں میں اچھلے جائیں خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے میں حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے حوالے سے سخت رد عمل کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا اسرائیل کے دفعہ کے لیے اس سے قبل روان برس اپریل میں شام میں ایرانی خانسد خانے پر حملے کے بعد امریکہ اور مغربی اتحاد اس وقت سامنے آئے تھے جب ایران نے بیرو ریپورٹ انقلاب نیوز نیوز ڈیسک مجھے اور 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 م ہمیں اور اسے روحیم جوانا ملتا ہمیں گرامی ہمیں گرامی ہمیں گرامی مطابق 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 موسیقی